اسلام علیکم دوستو کیا حال چلا ہے قطر ائر ویز نے قطر کا ویزٹ جو ہے مزید آسان کر دیا ہے وہ فوکس کر لیا کریار چنگی چیز تو تھوڑی سی روشنی ہم باقی ڈال دیتے ہیں پلائی فور یور فری قطر ٹرانزٹ ویزا ابھی آپ کو حیاء پلیٹ فارم سے ہوتل بکنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ہاں آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی پلین ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے جی وہ بھی میں آپ کو انڈ میں بتا دیتا ہوں ملٹی سٹی یعنی یہاں سے آپ نے پاکستان جا رہا ہے تو وایا قطر ہو کے چلے جائیں منیمم اگر آپ کا سٹیپ بارہ گھنٹے ہے تو آپ سٹوپ آور ویزا لے سکتے ہیں اور اس کی جو سٹارٹنگ پرائز ہے بکنگ وہ چودہ ڈالر پر پرسن ہے جبکہ بلکہ ادھر ہی آڈ کر دیتے ہیں یہ چودہ ڈالر ہے اور جو قطر نارملی ہم ویزٹ کرتے ہیں دو دن کی ہوتل بکنگ والا وہ آپ کو پڑتا ہے اللہ آپ کا بھلا کرے کافی زیادہ چودہ ڈالر ہلموس بنیں گے پانچ چھے ریال اور وہ جو ہے آٹھ دس ریال منیمم پڑ جاتا ہے یا اس سے بھی زیادہ پڑتا ہے وہ پہلے آپ موکنگ کریں اس کے بعد جائیں اور اگر آپ کا ٹرانسٹ بارہ گھنٹے سے کم ہے تو آپ کو ویزا نہیں دیتے یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے سٹوپ آور لینا ہے یا ڈسکور قطر والا ہجا پلیٹ فرم والا تو آپ کا جو لازمی سٹے ہے وہ بارہ گھنٹے یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے تب ہی آپ کو قطر مینٹری ملے گی ٹرانسٹ بیزا ملے گا ٹھیک ہے جی اور اگر آپ صرف جا کے آنا چاہتے ہیں ریٹرن ٹکٹ بے شک کسی بھی ائر لائن کی ہو تو آپ کے پاس ہجا پلیٹ فرم والی بوکنگ ہوگی تو آپ کو قطر مینٹری ملے گی اور وہ ہر بندہ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ مہنگا پڑتا ہے آپ سپیشل قطر وزرڈ کریں گے تو منیمم امان سے سو ریال تو آپ کا جائے گا جائے گا ٹھیک ہے سیونٹی ایٹی کی ٹکٹ آئے گی اور باقی دو دن کی بوکنگ چاہیے ہوتی ہے ٹھارہ بیس ریال منیمم وہ بن جاتے ہیں بلکہ بیس سے تھوڑ تئیس چوبیس جو ہے وہ منیمم ریٹ ہوتا ہے ہجا ہوتل ہے وہ والا تو آپ کا یعنی منیمم سو ریال کہیں نہیں گے آپ بہت بھی سستی ٹکٹ بک کریں گے امان سے تو آپ کا سو ریال تو لگنے لگنے وزرڈ کا تو بہتر ہے آپ ٹرانزٹ جو ہے وہ ایڈ کریں اور اسی میں جو ہے آپ آپ کو کچھ بھی ایکسٹرہ پیہ نہیں کرنا پڑے گا مائنر سے چینجز ہوتی ہیں ٹکٹ میں آپ یعنی ایٹی نائیٹی پرسینٹ تک آپ سیو کر سکتے ہیں اگر آپ سٹوپ آور کرتے ہیں تو آپ نے ٹرانزٹ لینے ہے اور کم از کم بھارہ گھنٹ ہوگا تو آپ کو جو ہے انٹری ملے گی سٹوپ آور ویزا ملے گا اور کتر کا سٹکر لگتا ہے میں نے شاید کال پرسو دکھایا بھی تھا کتر کا جو ہے نا وہ سٹکر لگتا ہے انٹری کا سٹیم بھی لگتی ہے ویزا جو ہے وہ چوٹا سا سٹکر ہے بڑا ننہ مننہ سا کدھر گیا یہ والا ایسے کا جو ہے نا سٹکر لگتا ہے کتر کا باقی بہت سارے بھی ایسے ہی ہیں وہ بھی کسی دن دکھا دیں گے اے ویک ہو سیننگ آلہ ویزا ویڈو نہیں پہنیا آ رہے تک برحال سین کے ہے کہ جی آپ سٹوپ آور لے سکتے ہیں اور سٹارٹنگ پریس جب بکنگ وہ ہے چودہ ڈالر اچھا پہلے آپ کو بتا دیں کہ آپ نے شیخ گوگل کے اوپر لکھنا ہے کتر ایئر ویز سٹوپ آور کتر ایئر ویز سٹوپ آور لکھیں گے نیچے آپ کو کتر سٹوپ آور آ جائے گا اس کے بعد آپ کی یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی کتر ایئر ویز کی اور یہیں پہ آپ جو ہے سکرول کرتے جائیں یہ سارا بکنگ کا طریقہ سکھایا ہویا کوئی یا نہیں کسی کوئی لمبی چوڑی جی طرح آن لین بکنگ کرتے ہیں ٹکٹ بک کرتے ہیں سیم وہی سین ہے آپ خود بک کر سکتے ہیں اور ویہ بک کریں سٹوپ آور لے لیں اور کتر جو آپ ویزٹ کریں آپ کی ٹیول ہسٹری میں بھی آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی دو دن سٹے کریں ایک دن کریں ٹرانزٹ کا بھی فائدہ ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کے ایک دن کا ویزٹ آ لو کہتے ہیں یہ وہ ٹیول ہسٹری کونڈ نہیں ہوتی آپ جگار آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیسے بناتے کیسے ٹیول ہسٹری ٹھیک ہے نا ایک جوان ہے وہ شرمیلہ بہت ہے اس کی کچھ سکسٹی کنٹری ہو گئی ہے بھی دو مینے پہلے تریپن تھی ابھی جو ہے سکسٹی اس نے گمہ دی ہیں اور وہ مخصوص دن میں ٹرائول کرتا ہے سارے ویزے اس کے لگے ہیں پانچ پانچ دس دس سال کے ٹھیک ہے نا وہ اس کا کوئی پلائم ہے کوئی دوسرا ہے ورنہ اس کی ویڈیو ہم بنائیں سو ہی آلویز اپریشیٹ اس کہ بھئیان آپ کا جو تھا نا ویزے لگوانے والا کہ یار اس کے ویزے ریجیکٹ ہوئے تھے کافی پھر اس کو ایک سکیم بتائے گی وہ ایک یا دو دن ویزٹ کرتا ہے صرف ایک دو دن ٹھیک ہے جی اور اس کا سارے ویزے لگ رہے ہیں ایسی دھانسو قسم کا اس کو آئیڈیا دیا ہے آپ کو ٹرائول کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے نا اگر آپ ہزاروں ریال کٹھے نہیں لگا سکتے اور لگانا نہیں چاہتے اپنے اوپر لگانا چاہتے ہیں یا فروڈ سے بچنا چاہتے ہیں لوگانوں تروری نا کئی کئی سو ریال دے کے ویزٹ ویزا دیڑا ہے نا پیسے ضائع کر رہے ہو نہ لگائیں وہ پیسے اپنے اوپر لگائیں آپ کے سارے ویزے لگتے رہیں گے سو اپنا خیار رکھیں دعا ہمیں یاد رکھیں نیچے نمبر چل رہے ہیں کوئی بھی انفرمیشن چاہیے ہو آپ ہم سے ویڈس اپ کے اوپر کال کے اوپر حسن بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں آفیس کی ٹائمنگ چھے سے رات دس ہے اس سے زیادہ بھی ہم رکھتے ہیں آفیس میں لیکن یہ فکس ٹائم ہے ڈیلی ہم چھے سے دس آفیس میں ہوتے ہیں حسن بھائی بھی ہوتے ہیں اور آپ ویزٹ کر سکتے ہیں کسی بھی ویزا کے لیے ویزٹ ویزا ہے ٹائبل ہے ٹائبل ہسٹی کے لیے ہے ٹکٹ شکر لینی ہے ٹائبل پلان کوئی بھی آپ کا ٹائبلنگ سے لیٹر ویزا سے لیٹر ویزا سے لیٹر انفرمیشن چاہیے کام کروانے آپ آفیس جا وجہ ٹیک ہے نا ویس میسے کا ریپلائی کتے ہیں نہیں کیا جائے گا اور ڈیلی ٹائم میں کال جو ہیں ان کی کوئی گرانٹی نہیں پک کی جائیں گی ٹیک ٹوک کے اوپر ریپلائیز کا کوئی گرانٹی نہیں ہے ریپلائیز کی کوئی گرانٹی نہیں ہے ٹیک ہے جی تو دعا میں یاد رکھے گا جزاک اللہ اللہ حافیص